مجھو اس کا درجہ، اس کا درجہ میں جناب سلمان فارسی جناب سلمان مکملی ہا چاہ死 مجھو اس کے بعد گناب ابو ذو الإن الفاری اس کے بعد جناب اللغداد جناب ملغداد اشور اس کے بعد جناب عموالی یاسیم اور دوسرے تنکام سمالوں جناب سلمان کا درجہ، مخطب البونند کا سب سے بلند اگر علم مخصوم ہیں کے اatic لمفاد کسر تُ احساس رہ ... جناب سلمان فارسی کی عمر قدت заним علم سلمان فارسی ایمان کو دونتے دونتے نہیں حقیقی دین کو دونتے دونتے جناب سلمان وہاں سے یزد سے ایران سے دیکھ لے اور ان کی جو کتاب ہوئے نہیں ہماری کتاب میں موجود تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا جو مدینے میں ہوگا اور وہ پوری دنیا کے اندر اسلام فیلائے گا اور اس کا دین سچا ہوگا جناب سلمان جب پیدا ہوئے تو ان کے ماں باپ آگ کی بجا کرتے تھے زرطش لوگ آگ کی بجا کرتے لیکن جناب سلمان نے فرس نہیں کہا میں اس کو قبول نہیں کرتے اور دین کو دوننے کے لئے اصل دین کو دوننے کے لئے جناب سلمان وہاں سے مدینہ پہنچے ابھی رسول خدا مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے اس کے پہلے جناب سلمان پہنچ گئے ابھی رسول خدا پہنچے بھی نہیں رسول خدا مکہ میں تھے اس کے پہلے جناب سلمان وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ گئے کے بعد انتظار کر رہے کہ کب آئیں گے رسول رسول آنے کے بعد بھی جناب سلمان نے کئی سال تک کی تھی یا چار سال کے تدلیقی جکھا گیا ایمان کو بلنے کیوں کہنے سب نشانے دیکھی کہ رسول کیا کرتے ہیں رسول کا اخلاق کیسے ہوگی کتابوں جو لکھا تو وہ آئی کے لیے ان کے اندر سمجھو دیکھنے رسول کبھی صدقے کا نہیں کہتے ہیں جنرح سلمان نے فرسی جنرح سلمان نے ایک وقت آ کر ان کے ساتھ میں حدیہ پیش کیا رسول کو دارے یہ حدیہ آپ کے لیے رسول کو سوال کیا کہ یہ کیا ہے یہ صدقے کی خجور ہے آپ کے لیے رسول کو دارے آپ کے دوسر کو دے دیا رسول نے یہ نشانی لیکن ہے لم سے صدقہ لیتا یہاں کو زندگی ناشا 충د رسول نے حدیات کیا جائے رسول کے دixon پر حدا اب اس کے اندر سے باقات کیا آپ کے محتینت سے بے دے دیا کہ ان کے رسول کے مختلے کے ق Milan کہاں سے جائے کہ سعاد بن عز کا جنازہ مدینے میں جاہا ہے سعاد بن عز کا جنازہ مدینے میں جاہا ہے مدینہ آنے